موسیقی اس طرح افسر کھلے اور آزادی سے فیصلے بھی نہیں کر سکتے میار آواز شریف نے یہ بھی کہا کہ نیب جو آج کل کر رہا ہے جن لوگوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے بغیر ثبوتوں کے وہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگوں کی عزتیں اچھالنا اچھی بات نہیں ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے نیب کے ساتھ کیا نیب کے پر کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزیراعظم میار آواز شریف نے آخر کہا کیا سب لوگوں کو بھی جان بوچ کے ان کے دفتروں میں گھروں میں گھش جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے غلط کیسز کو بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ چیئرمن نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہم آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا سرکاری افسروں کے جو فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ناجائز ڈرانا دھمکانا اور خوفزدہ کرنا اچھی بات نہیں فاروق صاحب یہ کیا ہو رہا ہے نیب چیرمن نیب کی تقرری متفقہ طور پر ہوئی پیپلز پارٹی تو آگے آگے تھی اور ابنیا نواز شریف نے بھی آڑے ہاتھ ہو لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بات یہ ہے کہ آئیم نوٹ سرپرائز میرے خلال پرمیشور صاحب جو ہے وہ جو وہ مائنڈ سیٹ کی اپنا جو ایکسپوز آف کے سامنے آ رہا ہے وہ تو بلا کلیر ہے اور ہمیں شروع سے معلوم ہے کہ حکمران ہوں سیاستدان ہوں کرپ لوگ ہوں وہ نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی چیکس ان بیلنسز ہوں وہ نہیں چاہتے رول آف لاؤ وہ کہتے لاؤ جنگل ہو تاکہ جو من مانی کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہم کریں ٹھیک ہے نا جی اب نیب جو ہے ایکچولی نیب کا قانون میں تو خود رہا ہوں نیب میں بڑا سخت قانون ہے اور اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں لیٹر سپیرپ میں جب ایپلیمنٹ کریں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ میری بات سمجھے نا وہ الگا بات ہے کہ نیب میں کوئی ٹورچر یا مار دھار مار پیٹ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے اچھا آپ کو لگتے کہ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں وہ ویز میں آتی ہے نا اب جو منٹ میں حالات ہیں اس وقت تو نیب جب لوگوں کو پکڑنے جا رہا ہے صبح شام لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ابھی تو میں سمجھتا ہوں پکڑ دکھر تو شروع نہیں ہوئی ہے ابھی ایکچھل لوگوں میں تو انہوں نے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے ڈاکٹر آسم کے علاوہ ابھی اس طرح اور لوگوں کو نہیں پکڑا گیا پتری کتنے لسٹیں بنی ہوئی ہیں تو میرا خال ہے آپ دیکھیں ادری صاحب نے زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ ایف آئی اے بھی ہے تو مطلب کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں مین پارٹیز جو ہیں وہ نہیں چاہتنی کہ اتصاب ہو وہ نہیں چاہتنی میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بات یہ ہے کہ گورنرز میں ادارے ہوتے ہیں زیاست کے جو گورننٹ پر چیک رکھتے ہیں آپ کی پرکورنمنٹ شفاف ہے آپ کے جو ٹیرس ہے وہ ٹھیک ہے فاروق صاحب یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیک نہ کریں فاروق صاحب آپ کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے تنمی صاحب آپ مطفیقے کیونکہ تحریک انصاف کو بھی مسئلہ ہے فاروق صاحب اس مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے بیس کروڑ عوام چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں کرپٹ ہیں کوئی ان کے اندر اٹھیک آگیں ایک رائے یہ کیا بات ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پیچھے پڑی ہوئی ہے انٹی کرپشن پیچھے پڑی ہوئی ہے آرڈن کا میکمہ پیچھے پڑا ہوا ہے میڈیا پیچھے پڑا ہوا ہے عدالتیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں رینجز پیچھے پڑی ہوئی ہیں اس کے باوجود جو رہی سے ہی کسر ہے وہ نیب پوری کر رہی ہے دیکھئے نیب جو ہے ریاست کے اندر اس کو ریاست بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو لا انفورسنگ ایجنسیز کر رہی ہیں ان کو قانون کے دہرے میں لانا بہت ضروری ہے نیب غیر جانبدار نہیں رہی ایک جمہوری حکومت نے نیب کو اختیارات دیئے یہ جمہوری حکومت کے اختیارات تھے یہ اختیارات پارلیمنٹ واپس بھی لے سکتی ہے اس جمہوری حکومت کے خلاف میڈا میگا کرپشن کے کیسز کس کی اجازت کے ساتھ نیب سامنے لائی آپ صرف ایک بات سنے لیں تو کیسی ہے کہ بہتری آئی ہے بہتری حکومت کی وجہ سے آئی ہے جمہوری حکومت کی وجہ سے آئی ہے نواز گورنمنٹ جب سے آئی ہے یہ کونسی نیب ہے جس کے بارے میں عمران خان بھی چیخ رہا ہے پیپلز بارڈی بھی چیخ رہی ہے نو لگ بھی چیخ رہی ہے کیا صرف نیبی پاک صاف ہے اور باقی نہیں ہے یہ آخری بات سنیے نواز شریف نے دو بڑی اہم باتیں گئی عوام حکومتیں بناتی ہیں توڑتا کوئی اور ہے حکومتیں گرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اس کا مطلب تو صاف نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نیب کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے آپ مکر دیں اگر نیب نے کسی اور دیکھیں نیب ہو گیا ایف آئی ہو گیا جب ان چوروں ڈکوں کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگیا ہے تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر نیب اتنی بڑی تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں پہلے تقریب میں یوسف گرانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس ادارے کو بند نہیں کریں گے انہوں نے اس ادارے کو بند نہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ ٹوٹسلس ہو ادارہ جو ہے وہ اس میں اتنی سکتی نہ ہو کہ وہ لوگوں کو پکر سکے پارک صاحب میں ایک بات آئیٹ کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی تب چیخی جب کاروائی نیب نے اس کے خلاف شروع کی اور اب نیب کا یہ بھی کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ چونکہ نواز لیگ کے خلاف اب کاروائی شروع ہونے والی ایف آئی اے کے گھپلوں کے اور جو رائرین میں سڑک جاری ہے ایک بات ہوں لیے بات یہ ہے کہ نیب کے چیرمن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دھائی سالوں میں اس نے پنجاب کے اندر کاروائی پہلے کیوں نہیں کی پہلی بات یہ ہے پرائمیسٹر اور پاکستان ٹھیک ہے ڈیموکراتی کے لیکسٹری پرائمیسٹر ہے جو بھی معاملہ ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ سٹیٹ کے ادارے نیب سپوسٹو بھی انڈیپنڈنٹ پرائمیسٹر صاحب کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ نیب کو کہیں کہ آپ سختی کریں یہ نیب کو نیب کا کوئی کام نہیں کہ وہ جمہوری حکومت کے خلاف سٹوریز لیگ کریں نیب کا کام ہے ادم اعتماد ہو گیا نیب کے ادارے پر اب نیب کا معاملہ ٹھیک ہونا ہوتا یہ پارلیمنٹ کام نہیں کرے جیسے میں ترمیم لے کے آئے تاکہ یہ پگڑیاں نہ اچھا لیں اس سے نہ اچھا لیں یہی تو مسئلہ ہے سیاست دان کیا چاہتے خاص کر وہ جو کرپٹ ہیں وہ کہتے ہیں ادارے کو اپنا کانٹرویشل بناؤ یہ معاملہ کو دلے کرو پہلی بات دیکھیں انہوں نے کیا کیا کے پی میں کیا کیا وہاں پہ بھی پی ٹی ای نے یوٹن لے لیا نا جب انہوں نے پکڑنا شروع کیا رات و رات و رات وزراء کو پکڑا دونہ نے چیخیں ماری دیفینس ہوسنگ اتھارٹی سے کامران کیانی کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے نیب کی ٹانگیں کامتی ہیں انہوں نے صاف جواب دیا ہے کہ ہم جی ایچ کیو کی اجازت کے بغیر نہیں دیں گے کہاں گی نیب کی خود مقتاری کہاں گی نیب کی طاقت سارا زور سیویلین کے اوپر چلتا ہے آپ کا اچھا آپ سیویلین کی بات کریں نیب نے بھی ریٹائنس ہو جنگو جیل میں نہیں ڈالا ہے ماضی بھی ایسی چیزیں ہوئیں آپ ہو رہی ہے نا تنیشہ تکر آپ سے جاننے ہی چاہو گی کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوگا بات یہ ہے کہ نیب جس طرقے سے یہ جو ان کو اجرتی قاتل کا رول ادا نہیں کرنا چاہیے ان کو کسی کے اشارے کے اوپر ساری میں آپ سے کبھی یہ شیئر کروں گا کہ نیب کے چیرمن کی تقرری میں ایک پراپٹی ٹائکون نے کیا کردار کیا کون سا انڈو سی ڈیا گیا اس کے بعد خرشید شاہ صاحب نے بہت ساری باتیں ایسی ہیں یہ جو کمت صاحب ہیں یہ ہے کہ یہ نیب کے چیرمن کون ہے یہ نیب کے چیرمن لگائے جاتے مکمک between the financial and the leader of the opposition مطبع کا طور پر لگائے گئے نیب کا چیرمن آنا چاہیے پارلیمنٹی کمیٹی نیب کے چیرمن آنا چاہیے سرود سپریم کو اب چونکہ یہ مسئلہ ہو چکا یہ باتیں ہو رہی ہیں نیب پر تنقید بھی ہو رہی ہیں اب اگر نیب کام کر رہی ہے تو اس کا موریل ڈاؤن نہیں ہوگا بلکل دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جب نیب نے شروع کر دیا کام کل انہوں نے ایک ایک دی آجی کو بلوچستان میں پکڑا ہے کہ بیس کروٹ کو اس نے پروجیکٹس میں پیسے کھائے سنے جی نیب نے پرسوں ملیز میں ایک بندے کو پکڑا ہے جس نے ایک عرب کی کرپشن کی یہ لوگ بکھا گئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فری فور آل ہو کوئی ان کو پکڑے والا نہ ہو میرا تو تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ پولیس ختم کریں گے جو پاکستان اس کے جنگ ہے ایک طرف ٹرانسپرنسی بہتر ہو جائے گی لا انفورسیگ ایجنسیز کو اماندار لوگ ہیں یہ جنگ ہے جو ابھی پاکستان میں ہونی ہے اور میں بتا رہا ہوں یہ جنگ نیب بھی جیتے گی پاکستان کے عوام جیتے گے جو حرکتیں نیب کر رہا ہے فوری دنیا میں اس کی مثالیں سر پہلے گرفتار کرتے ہیں پھر تفتیش کرتے ہیں پہلے انظام لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ثابت ہو تنویر صاحب یہ تو اب آنے والا وقت سر ان کی انفرمیشنی غلط ہے اندرسپرن رواز شریف جو ہے انہوں نے دل کا دکھ بیان کیا ہے سر میں شواہد دیتا ہوں آپ کو دیکھئے بات یہ ہے اس نیب نے پاکستان کے سرکاری افسروں کو ڈرا دیا ہے یہ والی آپ کی بات کے رکاوٹ بن گئی ہے یہاں پر نیب کو ان اشیوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور وزیراعظم یا نواز شریف نے جو کہا اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی جو کہا جو تحفظات نیب کو لے کر ہیں اب ضرورت ہی ہے کہ انہیں ایڈریس کیا جائے بجائیے کہ ایک ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھائے جائے اسے تنقید کا نشارہ بنائے جائے اور جو افسران کام کر رہے ہیں کیسز پر وہ بھی ڈی موریلائز ہو اور جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی اس سے اثر میں ہم اگلی سٹوری کی جانے بڑھیں گے کل وزیر داخلہ چودی نصار نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ بھی کچھ خوب گرجے برسے ہیں وہ کہتی کہ پیپلز پارٹی ہر بات کا مطلب ان پر لے جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا پاؤں کس دم پر ہے آخر چودی نصار اشارہ کس طرف کر رہے ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی دمی صاحب کس جانے بشارہ کریں انہوں نے تین چار ایشوز پر بات کی ہے ایک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کریکٹر ان کے بارے میں ان کا رویہ کس طرح کا تھا اور پہلے تیس سے زائد مقدمے تھے اب کام ہے اور انہوں نے رائتیں دی تھی نولی کی حکومت نے دی دائش کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان میں اس کا وجود نہیں ہے صرف فنچائز قسم کے بعض لوگ جو ہیں اس کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا پاکستان آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں چوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوگا بات یہ ہے کہ میں میں ذرا ایک برادر بات کرنا چاہتا ہوں آئی ایس پی آر ہو انفرمیشن منسٹری ہو رینجر کا اطلاعات کا محکمہ ہو جو دہشت گردی یا لائنڈ آرڈر کے حوالے سے ہم انفرمیشن کی فراہمی کا نظام ہمارے پاس ہے اس کو گیرفلی ری تھنگ کرنے کی ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ دائش ہے دائش نہیں ہے سو آدمی دائش کے پکڑے گئے ہیں یہ جو کنفیوزن پھیلاتے ہیں حکومت کے لوگ اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں ہماری لائن فورسنگ ایجنسیز کی پاکستان آرمی کی دوسرے اداروں کی ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں ہم اپنے مطلب کے تحت الزام لگا دیتے ہیں اس لیے ان کو چاہیے یہ کہ چوزرین نسار صاحب نے یہ بات کلیر کی یہ ان کو آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ دہشت گھردی کے ایشوز میں ہم نے انفرمیشن کیسے ریلیس کرنی ہے کبھی کلیریٹی نہیں ہوتی اور بعض جو اچھی اچیویمنٹس ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور متزاد سٹیٹمنٹس ہاتھ ہیں بات یہ ہے آئی ایس پی آر نے تو بڑا کلیر کہہ دیا آرمی چیف کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ دہشت کا ایک شیڈو بھی ہم پاکستان بھی نہیں آنے دیں گے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندرد کچھ بوجود ہیں تو متزاد سٹیٹمنٹس کیوں ہیں میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے متزاد سٹیٹمنٹ نہیں ہے تقریبے سارے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور دی جی آئی بی کی سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے اور تو انہوں نے ایک تھوڑی سی زیادہ سخت بات کر دی انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی بی نے ایک کمر توڑی ہے اپنا دائش کے کوئی نیٹ ورس جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ سخت بات انہوں نے کیا لیکن چود دی سال ہوگئے دی جی آئی اس پی آئی اس سب بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دائر کا کوئی منظم نیٹ ورس پاکستان میں نہیں ہے وہ ایک امرجنگ سیٹ ضرور ہے اور جو موجودہ ملٹن گروپس ہیں پاکستان میں لیشکری جنگوی بغیرہ بغیرہ یہ جو ہیں ان کی سمپٹیز ہیں دائش کے سال اور یہ جو ملٹن گروپس ہیں یہی دائش کے نام کو زیادہ جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ ملک میں تشار پھیلے لوگوں میں پینک پھیلے لیکن میں کہتا ہوں چود نسالی خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے مجھے آج کل پرمیر شیف صاحب کی بات چیت میں اس کے بعد ثابت ہوگی کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ اور پی ایم ایل این میں تو مک مکہ ہے ادھر نوازشی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ادھر زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی مطلب یہ ہے میں پھر آپ کو اس پوائنٹ کے لے یہ دو رو پارٹیز اب یہ شکنجے میں آئی ہیں یہ کہتی ہے شکنجے کو کیسے تڑا جائے کیسے نکلا جائے شکنجے دیکھیں بات یہ ہے اگر لاہور کے جناح سبتال کر جس راہ اٹھا کے کوئی لے گیا ہے کون لے گیا ہے کہاں لے گیا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے یہ انفرمیشن پاکستانی قوم کے ساتھ شیر ہونے چاہیے کسی یونیورسٹی کا وائس سانسر اٹھایا ہے کوئی الزام ہے کیا الزام ہے کہاں رکھا گیا ہے کیا اس کے قانون کے مطابق ہوگا عدالتوں کے باہر جو لوگ مقابلوں میں مر جاتے ہیں مقابلوں کی کیا حصیت ہے کیا ہماری پوزیشن ہے یہ جب تک انفرمیشن کی سپیڈ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی کوالیٹی بھی بہتر کرنے آپ بیس کروڑ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے یہ تو صحیح بات ہے آپ جب یہ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ایک بندے کو رات کو ڈھائی بجے اس کے بیڈروم میں گز کے بڑی اچھی بات کیا اور تم کو ڈسگریس کر کے آپ بندہ اٹھا لی جاتے ہیں سارے محلے میں آپ کی نیک نامی میں ادافت کرنے پاکستان میں سیویلین حکومتیں حکمرانی نہیں کرتی جو حکمران کرتے ہیں لوگ ان کو صحیح بولنا چاہیے اور یہی آپ کے محترم چوڑنے سالی صاحب ہیں پہلے کہتے ہیں مولانا دی کوئی کیس نہیں فرانی یہ نہیں اب وہ کل وہ کہہ رہے جی کٹس کیسز ہیں نہیں پیپلز پارٹی کے دور میں کون غلط بیادی کر رہے ہیں کون غلط بیادی کرنے بتائیں نہ بھی کیوں چوڑنے سالی صاحب صحیح نہیں بتاتے پیٹے کو وہاں رکھا پیپلز پارٹی کے حکومت نے انہیں رائتیں دی اس بات میں وہ اپنا کیس کی وضاحت کر رہے تھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات تو آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں ہمیں نہیں ملی جو انہوں نے فگر دی ہے کہ پنتالی سے زیادہ دہشتگرد تنظیمیں جہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اس کے اندر جو نیٹورک ہے اس کی تفصیلات جو آئیں بیڈ لکٹ یہ ہوگی سویلین گورنمنٹ کی کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرح سے آیا وہ جو سانیہ ایپی ایس تھا اگر وہ سانیہ ایپی ایس نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں شاید پاکستان اس طرح نہ بلتا پاکستان اس چینڈ بکاوز ان کی قربانی ہوئی یہ جو پبلک گلیشن کے گھسے پیٹے طریقے ہیں یہ لوگ ان چلا کیوں سے آشنا اب ہمیں صحیح تریقے ہیں پبلک گلیشن کے لیے نیجر پی آر جو ہے نا یہ ہمارے آچھا تنویز صاحب فاروق صاحب نے بھی کہا کہ دونوں جماعتوں مکمکہ ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کیا ہوتے ہیں آپ اس سے متفق ہے کیونکہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ دونوں جماعتیں آپ اسے مکمکہ کر کے بیٹھیں لیکن آخر پر بزیر کیا رہے ہیں آپ کیا اپنے انچینئر مرسٹر کیا رہے ہیں اس وقت صورتحال چل رہی ہے بڑا مشکل ہے کہ ہم مکمکہ کی بات کر سکیں بات یہ دیکھئے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں نون لیگ اپنے مسائل کا شکار ہے تحریک انصاف کے اندر ایک ایسا بہران جاری ہے بہت کم سپیس رہ گی ہے کہ یہ مکمکہ کر سکیں جو نون لیگ مکمکہ کرے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ 2018 کے الیکشن میں واش آؤٹ ہو جائے گی اگر اب تحریک انصاف مکمکہ کرے گی اس کو اس کے نتائی بہترے پڑے گی لیکن پیپلز پارٹی پہ آپ نے صحیح کہا کہ کچھ سخت وقت آیا ہوا ہے تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت کچھ سخت وقت آیا ہے وہاں پر ایمکی ایم کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں رہے اور ایمکی ایم کے لیے گزشتہ جتنے بھی دن گزرے وہ کافی سخت گزرے چاہے وہ ایمکی ایم کے قائد علطاف حسین کی تکاریر پر پابندی ہو یا ہی کچھ اور معاملات ہو لیکن اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ علطاف حسین کو ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا ہے اور اس سے کارکن کافی خوش ہے فاروق صاحب چلے کچھ تو اچھی خبر آئی پاسپورٹ ہی دے دیا اور تو کچھ ہوا نہیں علطاف حسین صاحب کے لیے تو اچھی خبر ہے ان کے جو برٹیش پاسپورٹ ہے جو ان کو ملا تھا دو ہزار دو میں انیس سو بارنے میں گئے تھے دو ہزار دو میں برٹیش انہوں کو یہ پاسپورٹ دیا تو ان کو پاسپورٹ لیکن یہ بات ہے کہ میں اب کیا لفظ استعمال کروں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کیسا ہی اپنے آپ کو شخص پاکستانی کلائے جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہ ہو ایک تو یہ بات اب دیکھیں پیچھے خبر یہ بھی آئی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ علطاف حسین صاحب اگر ان کے خلاف گھیرتنگ کیا جائے گا برٹیش گورنمنٹ بھی گھرہ تنگ کرے گی یا کوئی اس میں معاملات ہوں گے تو شاید یہ لنڈن چھوڑ کے یہ کسی اور ملک میں چلے جائے اور ان کی کوشیتی پاسپورٹ مل جائے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کے ایسا قدم یہ لیں گے ایک تو یہ لیکن میرا خواہدہ وہ نہیں ہوگا کیونکہ انٹرناشنل اسٹیابیشمنٹ ان کے ساتھ ہے انہوں نے ان پر پریشر ریلیف کیا ہے منی لانڈری کی کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیک او ایویڈنس ہے اب دیکھیں میں تو ہران دوں لنڈن ہم پاکستانی پولیس کو بلیم کرتے ہیں بھائی کمار کر دیا لنڈن پولیس نے میں سمت ہوں پاکستانی پولیس سے بھی دس ہاتھ جو ہے وہ آگے ہمیں تو سلوک کر رہا ہے کتنی عرصے سے ایک ایس سر رہا یہ پاکستانی پولیس کی کیا بات ہے جناب آگے سنیں آپ سنیں جی آگے سنیں اب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران فاروق کا ٹرائل ہے وہ تو یہاں پاکستان میں معاملہ جو ہے بڑا گرم ہو گیا یہ پتہ نہیں کب ایف آئیے والے جو ہیں ان کو کنفیشن بھی آگئے انٹرناشنل وارنٹ بھی انتلی جاری ہو جائے تو عطاف حسین صاحب کوئی اتنا آسانی سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی پرابیمیں گے میرا خال یہ نہیں ہے ان کی پرابیمیں یہ چلیں گی آئیسولیٹ ہو گئے ہیں وہ اور ان کی جو پارٹی ہے پاکستان میں خاصتے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے ایک اوورال انہوں نے بھی شاید منس والا ون والا معاملہ جائے سنیشہ ملے گئے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز بڑی محنت کے ساتھ پہلے عطاف حسین کا کیس خراب کیا پھر آسم کا کیس خراب کیا تینڈ ڈاننگ سریڈ کے سامنے جو انہوں نے بھوکڑ تال کی تھی اس کے بعد ان کو پاسپورٹ واپس مل گیا یہ اگر وہاں پہ کوئی ہماری لا انفورسنگ ایجنسی بیٹھے ہوتی ہیں تو یہ پاسپورٹ نہ ملتا میں ایک پاسپورٹ کی کہانی سنانا چاہتا ہوں ڈکٹر آسم کے گھر میں رینجر کے دوست گئے رات کو انہوں نے چھاپا مارا جا کے انہوں نے ان کا لیپ ٹاپ لیا ان کا پاسپورٹ لیا لے کے اپنی کسٹڈی ملے گئے عدالت میں پوچھا گیا کہ بھائی صاحب ڈکٹر آسم کا پاسپورٹ تو رینجر کے قبضے میں ہے یہ ٹی وی چینلز پہ کیوں چل رہا ہے کسی کے پاس جواب نہیں لندن کی پولیس نے نہ الطاف سین کے خلاف خبریں میڈیا کو جاری کی نہ ان کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں ٹی وی چینل پہ چلائیں نہ اس کے شواہد کٹھے نہ ہونے کی صورت میں اس کو تو بلیک میل کیا بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ پاسپورٹ اس کا رائٹ ہے پاکستانی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم شہر بند کر دیں گے پاکستان کے اگر ہمیں پاسپورٹ نہ دیا گیا جب پاکستانی پاسپورٹ دینے کی باری آئی تو پتے نہیں چل رہا تھا کہ اس کی اپلیکیشن کہاں ہے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو یہ جو معاشرے کو اصلاح صدھارنا ہے یہ قانون کے مطابق صدھارنا ہے یہ illegal طریقوں سے پاکستان کے 20 کروڑ لوگ ہیں اس نے ویزا فارم لے لیا ہے رابطہ کمیٹی سے مشورے کر رہے ہیں وہ کسی وقت بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دشمن ملک یہ انڈیا دشمن ہے انڈیا کے دشمن کو جسوس پکڑا ہے پاکستانی لوگوں کو ایسے ٹیٹ نہ کریں جس طرح انڈیا کے جسوس پکڑ گیا بہت ہر بندے پر فتما لگانا ہر بندے پر لگانا آپ نے کیا کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جنرک کریں ہاں جی پاکستانی کا رائٹ ہے کہ پاکستانی روال انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ذات ملکے پاکستان کے خلاف کاروائی کریں سب سر ایک ایسی پارٹی جو آپ نے بنائی تھی بھئی میں تو اس کو بتا رہا آپ کام 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 ایندازی پارٹی بنائی اس ایسی اس کا دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نظام ملکے اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنانی چھوڑ دے ایان علی کو پاسپورٹ مل سکتا ہے تو انہیں مل گیا تو کیا ہوگی تو دے دیں پاسپورٹ مجھے کوئی اترازی لیکن میں ان کی بات پر اتراز کروں کہ جناب جس طرح کہ وہ بہت کراچی کے عوام نے بلدیاتی الیکشن میں ایمکی ایم کے حاکمے ووٹ دیا اس میں تو کوئی خرابی نہیں اچھی بات ہے اور انہوں نے اس کے حق کا ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے تھے ان پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں وہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں اگر ایم کیو کوئی ووٹ لگتے تو ملیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن پاکستان کے خلاف عوام ہم لوگ ووٹنگ کوئی ذات پر دیتے ہیں اور بھی کسی چیز پر دیتے ہیں ایک رہ بات یہ ہے یہ کلیکٹیو وزڈم ہے یہ لوگوں کی آواز ہے یہ کروڑوں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے میں غلط میں نہیں شہد کبھی کچھوں کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں آپ روز سے پیسے لیں آپ روز سے ٹویننگ کروائیں آپ کراچی میں دشت گردی کریں پاکستان کے خلاف آپ کام کر رہے عوام تو یہ چاہ رہے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ مجھے محبے وطن قرار دے دیں مجھے آپ انڈین ایجنٹ قرار دے دیں آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کیا فتوے جاری گئے سٹیٹ کا رائٹ ہے سٹیٹ کا رائٹ ہے سٹیٹ میں ہوں میں پارلیمنٹ ہوں میں جمہوریت ہوں مجھے ووٹ بھی لے ہوئے میں سٹیٹ ہوں باقی سب ملازم ہیں ایک بات تو بہت امپورٹن یہ ہے کہ عوام کو اب اویرنس اس کی ضرورت ہے کہ تمام شواہد کو سابنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آخر عوام چاہتی کیا ہے تمام شواہد بھی الزامات جو بھی کچھ ہوتا رہا ایمکیم کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اب عوام میں وہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ صحیح تدیقی سے فیصلہ کریں کہ وہ جس کو ووٹ دے رہی ہے وہ جماعت اس قابل ہے بھی کہ نہیں ویرز ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گی کہ ہم اکثر یہ دعوے دیکھتے ہیں ہمارے فاقی وزراء کے جانب سے کہ معیشت ہماری بہتر ہوئے ہیں ہمارے اشاریے بہتر ہوئے ہیں ورل بینک کے صدر آتے ہیں وہ بھی تعریف کر کے جاتے ہیں لیکن اوپوزیشن جو ہے وہ سراب پہ احتجاج کیوں بنی رہتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ورل بینک کے صدر بھی پاکستان ہے انہوں نے بھی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان جو ہے وہ معیشت جو اس کی رفتار ہے ترقی کی وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے کل قومی اسمبلی میں کچھ گربہ گرب بحث دیکھنے میں آئی اور وہ روایتی گربہ بحث تھی خرشید شاہ نے بھی آڑے ہاتھوں لیا اور بھی اوپوزیشن جماعتوں کے جرانماں ہیں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھ لیا وہ یہ کہتے ہیں کہ دھائی سال میں چھالیس سو عرب روپے کے کرز برامداد میں پچیس فیصد کمی کرز میں ہم جکڑے جا رہے ہیں تو معیشت آخر کہاں سے بہتر ہو رہی ہے ترمیش حضات صاحب اشاری ہے اگر ہم دیکھیں جو حکومت دیتی ہے اور جو دعوے کرتی ہے وہ یہ دعوے کرتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن غریب کو روٹی پھرنی ملتی دیکھیں اکرا یہ پانی کا گلاس اگر آدھا بھرا ہوا ہو تو سچ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آدھا خالی ہے جو اشاریے مصبت ہیں حکومت ان کو استعمال کرتی ہے کل پارلیمنٹ کے اندر اوپوزیشن جماعتوں نے یہ اس کے اوپر بیس تھی پاکستان کی اکانومی کے اوپر انہوں نے کہا جناب دھائی سال میں چھالی سو ارب کے آپ کرزے لے چکے ہیں ایکسپورٹس پچی پچی فیصد جو ہے کم ہو چکی ہیں غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے بھروزگاری بڑھ رہی ہے وہیشت کہاں سے ٹھیک ہو گئی اور کس طرح ٹھیک ہو گئی اور یہ بجا طور پر بعض حکومت کے اوپر ابزر وشکی کی اسی طرح سے ایک بین القوامی مالیاتی تجزیہ کار کمپنی ہے اس کا نام بلوم برگ ہے اس نے کہا ہے کہ پچاس ارب ڈالر کے کرزے اس سے پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ پڑ گیا ہے پاکستان میں تشویش ناک صورتحال ہے آگے جاگے پاکستان نے کوئی ایک سو چوبیس ارب ڈالر کا ایک قومی بجٹ بھی پیش کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں انٹریسٹ ریٹ چھ فیصد تھا جب یہ گورنمنٹ آئی تیرہ فیصد تھا اب یہ کم ہو کے چھ فیصد ہو گیا لوگوں کا نفع کی چھرہ بڑھ گئی ہے انفلیشن پہلے دس فیصد تھا جب گورنمنٹ آئی اب تین فیصد پہ آ گیا فارن ایکسچینج ریزارف جو ہیں اکیس بلینڈ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں چار مہینوں کا ایمپورٹ جو ہے اس کے اخراجات برداشت کرنے کی ہمارے پاس رہیت ہے کاسٹ آف پرڈکشن کم ہو گئی ہے انڈسٹریل گروت اس وقت فور پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ بڑھ گئی ہے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تب نیگٹیو میں تھی اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ اٹھارہ گھنڈے چل رہی تھی اب یہ چند گھنڈوں تک رہ گئی ہے بڑا پہیے کو چلاتی ہیں پہیا چل پڑا ہے اکانومی کا اور انڈکیٹرز بہتر ہونے چلو اچھا برگیڈی صاحب آپ اپنا کمنڈے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوں گا ورلڈ بینک کے صدر آئے انہوں نے تاریخ بھی کی لیکن انہوں نے ایک اور بات پر زور دیا کہ حکومت کو اپنی پائرارٹیز ٹھیک کرنی پڑیں گی اور ایک میسیف طور پر اکانومک ریفارمز ہمیں چاہیے جو اس کو بوسٹ اپ کریں آپ آدمی کی زندگی جو یہ معیشت کی حوالے سے بات یہ کچھ تبدیل ہوتی بھی آپ کو نظر آرہی ہے کچھ تبدیلی آئی ہے جو اس رام تنویر صاحب نے بتایا میں تو سمتا ہوں کہ تنویر صاحب پر بھی اب وہ اس رسم کا رنگ آگیا ہے کہ یہ میں تو حران ہوں یہ بھی آپ فگرز فجنگ جس میں میں نام نہیں لوں گا ہمارے کون محترم ہیں پاکستانی قوم کو اگر آپ نے مسلیٹ کرنا ہونا تو ایک بیس طریقہ یہ کہ آپ فگرز کی فجنگ کریں آپ کبھی ان کو سچ ہے نہ بتائیں یہ کہہ رہے نا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری 46 ملین ڈالر نہیں آرہے کیا ایمج بہتر نہیں ہوا کیا امن کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی تنویر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ ٹیکس شال جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں جو آپ کی مین بلک اپنی ایکسپورٹس کی وہ دس تیرہ اشالی چھ ارب ڈالر سے گر کے ہو جائیں گی دس ارب ڈالر اس ساتھ تنویر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جو اکیس ارب ڈالر ہے اس میں جو فورنگ سینجز ریزرڈ ہیں یہ تو وہ پیسہ ہے جو کہ زیادہ تر آپ نے پچیس تیس ارب ڈالر جو کرزے لیے ہیں پچھلی دھائی تین سال میں یہ سارا اس سے انہوں کٹھا کیا ہے اور تنویر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ چار سال کے بعد جب مجموعی طور پر اوورال آپ کے 100 بلین ڈالر کے کرزے ایک سیٹ کریں گے تو پھر اس وقت پاکستان جو کرزہ دے دیڈ سرلسنگ کرے گا وہ کیسے کرے گا ایک بات میں بھی ایڈ پہ تو تیل کی قیمتوں کا ریلیس بھی حواب کو دیں گی نہیں ہے اچھا میں تو ہر اتوار کو پاکستان کے جو لیڈنگ اکانویسٹ ہیں جو ریپیوٹیڈ ہیں جب میں پڑھتا ہوں اور وہ اکانویس کی صورتحال بتاتے تو وہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے ان کے آرٹیکل ہر اتوار کو آتے ہیں پاکستان کے لیڈنگ ویلو ٹیپر میں فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی پچھلے دھائی سال سے وہ ایک ارب کراس نہیں کر سکی ہے اگر آپ کو یاد ہے جنرل بوشرف کے دور میں سات آٹھ بلین ڈالر تک اگلے تین سال کے لیے ایکسٹرینڈ ہونا ہے جو کہ ہمیں مارکیٹ ایکسیس یورپ میں سبس ڈائیز طریقے سے ملی ہوئی ہے ان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ان باتوں کا اطراف کیا گیا ہے اگر انٹرنیشنل ادارے پاکستان کا تو ہو سکتا ہے کہ شماریات کا میکمہ جھوٹ بولتا ہو ایف بی آر جھوٹ بولتا ہو ساگڈار صاحب غلط کہہ رہے ہوں لیکن جو اچھی رپیوٹ کے حامل عالمی ادارے وہ جب اطراف کرتے ہیں دیکھئے پاکستان کی جمہوری حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پارلیمنٹ کی قرارداد کی وجہ سے پارلیمنٹ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں تہشگردی کام ہوئی ہے اور اس کا ایمپیکٹ پاکستان کی ایمیج پر پڑا ہے اب سرمایہ دار کمفرٹیبل طریقے سے یہاں کا روخ کر رہے ہیں اور فورکاسٹ یہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے جہاں انویسٹمنٹ جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمڈرٹ پرسن میں سے فورٹی پرسنٹ بہتری ہوئی تو وہ ہوئی لیکن اس کے اثرات عام آدمی تک بھی پہنچنے چاہیے کیونکہ پاکستان قوم ترقی آفتار معیشت کو تب ہی بہتر اور مستحقم کہہ پائیں گے جب اس کا فائدہ ہمیں عام آدمی کی زندگی پر بھی نظر آئے ہم دیکھ سکے کہ اس کو بھی تو تمام بنیادی سہولتیں مئی اثر ہیں جو وہ ڈیزرف کرتا ہے ہم اگلی بات کریں گے کرپشن کی وہ بات ہے آپ کو ہم نے بتایا سپریم کورٹ کے سابق چیئرمن جو ہے یہ بھی زفر گوندل کی درخواست زمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے کافی انٹرسٹنگ ریمارکس ہم نے دیکھے جو عدالت کی جانت سے دیئے گئے اور عدالت نے کرپشن نہیں کروڑوں کی کرپشن ہے اس معاملے پر ذرا روشنی داری ہے میں خالہ میں تو اور اس کو کلیریفائی کر دوں کروڑی عربوں کی کرپشن ہے دسل یہ ہے ایمپلائیز اولڈ ایج بینفیٹ انسٹیوشن مجھے تو میں کہتا ہوں ہم لوگ کوئی شرم آنی چاہیے ہم نے پیپل پارٹی کے دور میں حجیوں کو لوٹا اور ہم نے یہ جو ملازمین ہیں جن کے لیے یہ یہ سوشل سیکیورٹی اور سوشل بینفیٹ ہے اول ایج پنشن اول ایج گرانٹ جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ کیا چار پانچ ہزاروں کی جو پنشن ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس پیسے میں جو اماؤنٹ ہے جو کوٹ کیا جا رہا ہے 44 بلین روپیز کا ہے جو معاملہ سکیم ہے جو گوڈ مین اب ہمارے ایکس چیف جیس کے استخدار چودیو صاحب انہ نے اس کا نوٹس لی اور پھر آگے ایف آئی اے اور ان لوگوں نے کاروائی کی اب دیکھیں بات یہ زفر گوندل صاحب کون ہے یہ دا برادر اف اپ اس وقت کی پیپل پارٹی کے فیڈل منسٹر اپنا سوڑی یہ ہے نظر گوندل صاحب کے بھائی ہیں آپ مجھے بتائیں یہی تو پرابلم ہے کہ جب یہ آپ نے ہیں تنویر صاحب سن لے اب آپ دنائے کریں اس کو جب یہ لوگ آتے اپنے بھائی اپنے بھکیجے اپنے بھانجے ان کو دے دیتے بڑے بڑے او دے اور کہتے ہیں دبا کے لوٹو اور یہ ہوا ایسے دارے کے ساتھ اب آپ مجھے یہ بتائیں ڈیٹی ڈیزرور بیل اور یہ جو ہمارے عورنڈبل جسٹس نے جو کہا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا محترم خوصر صاحب جو ان کے لائر ہے انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ برکسش کیسا کر کے آئے مطلب انہوں نے ان کی بھی ان کی بھی کلاس لی تو اٹھا ایسے لوگوں کے ساتھ معافی نہیں ہونی چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جو پھر شوٹ آتے ہیں کہ جی نیپ کانٹرویشل ہے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہے ہیں ایف آئی اے کو روکو جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو وہ چیخت ہے اور میں سمتا ہوں سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا بھئی ایسے لوگوں کو دیشوٹ بی بہائن باز اچھا لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی تنمیر صاحب لیتیف کھوسر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے جو محکل ہیں ان کی عزت پر ریپوٹیشن پر کافی سٹیک پر آئی ہے میں بلکل سو فیصد فاروق صاحب سے یہاں اتفاق کروں گا میں عام طور پر نہیں نہیں ایف آئی ایف آئی کیوں یہ کاروائی کر رہی ہے جناب نہیں ہونا چاہیئے ایک بیوروکریٹ جو ہے اس کے 53 اکاؤنٹسوں یہ قابل معافی جرم نہیں یہ بیوروکریٹ نہیں ہے جی زفر گوندل صاحب جو ہے جو ملزم ہے 53 اکاؤنٹس وہ ایو بی آئی کی امارت کی جو تعمیراتی لاغت تھی ایک سال میں تین مرتبہ بڑھائی گئے زفر گوندل کے خلاف چودہ مقدمے ہیں کون ڈیفینڈ کرے گا کیسے ڈیفینڈ کرے گا بنیادی طور پر سیاست اور بیوروکریسی کا ایک گٹ جوڑ ہے جو کہ گرپشن کے لیے ہوتا ہے اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے لوگ بڑے فخر سے جس کا بھائی فیڈل منسٹر ہوگا اس کو کوئی پوچھ سکے گا کوئی ڈر سکے گا قانون کے ہاتھ پہنچ سکیں گے پاکستان میں محول اور اس طرح کی انوائرمنٹ رہی ہے جس کے اندر نہیں تھا دوسری بات ہے آپ تو سیاست دان باقیدہ بچیوں کو اڈاوٹ کرتے ہیں اور پھر رشتہ داریاں بناتے ہیں بیوروکریسی میں تاکہ وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں اور یہ جو زبانی احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں بیوروکریٹ سیاسی وابس کی آپ دیکھیں ایدوار کمرانوں کے گھروں میں مبارک بات دینے والوں کا یا وہ جو کس طرح راش ہوتا ہے اور بیوروکریسی کس طرح مری جا رہی ہوتی ہے تھوڑی سی خدا کا خوف بیوروکریٹس کو بھی کرنا چاہیے پاکستان کے وسائل زائع ہو رہے ہیں یہ کیس ٹیسٹ کیس بڑھا پیسہ انہوں نے کھائی ہے کچھ پاکستان کے لیے بچھوڑ دیں اور میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ہر اس کیس میں ہی وکیل ہونا ہے جس کے اوپر سیریس لوگوں کے سوالیہ نشان نہیں تنویر صاحب یہ بالکل غلط ہے یہ ادارے جو ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ چوروں ڈاکوں کو نہیں پکڑنا چاہیے ادارے غلط کریں گے جہاں ادارے غلط کریں گے وہاں غلط کہیں گے جہاں ٹھیک کریں گے وہاں پہ ٹھیک کریں گے ہمارے کیسے پیسے ادار کھائی ہے اس کے اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ فاروق اور تنمی صاحب اس ایک پوائنٹ پر ان پر اتفاق نظر آیا ہے بجلی چوری کا بھی ویوز ایک نیا قانون آیا ہے اور اب سات سال قید اور ایک کروڑ روپے جربانہ بھی ہو سکتا ہے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ قوانین میں نرمی نہیں ہوگی سخت ہوگی زمانت نہیں ہو پائے گی اور ملک بھر میں کریک ڈاؤن کیلئے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئے ہیں فاروق صاحب اب جو بجلی چوری بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے لائن آسس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس طرح کے قوانین اب چونکہ بنا دیئے گئے ہیں کچھ بہتری آ سکے گی بھر دیکھیں آج سے دو سال پہلے کیا ہوا تھا جب یہ گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے نیب پنجاب کو کہا کہ جو پنجاب میں جن لوگوں نے یہ بجلی چوری کی ہے یا بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوں مجھے یاد ہے نیب پنجاب نے مجھے لوگوں کو آفستر نے خود بتایا کہ ہم نے پانچ عرب روپے کی ریکاوریز کی تو جب بڑے لوگوں کے پیچھے یہ گیا اور گھیرہ تنگ ہوا بڑے لوگ بڑے لوگ جس میں سیاستدان بھی ہے بیوروکرائٹ بھی ہے پتہ نہیں انڈسٹری لیٹ بھی بزنس نین بھی ہے تو انہوں نے شورٹ ڈال دیا تو جناب وہ پاور نیپ سے وڈڑا کر لے گی آپ میرے بات ساں تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کانون غلط ہے بھائی آپ اگر بیجلی چوری ہو رہی ہے بڑے لوگ بیجلی چوری کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھا تھے کہ چھوٹے لوگ بھی بیجلی چوری کر رہے ہیں تو تربیو صاحب کرنے دینا کیا ضرورت ہے اس کانون کی نہیں دیشن ڈو ایٹ ضروری ہے کہ دونوں پہ ایک نہ سیاہر ڈال دیل دیفنسی ایشن ناو آپ سے صرف میں بتانا چاہرہوں کہ یہ جو نیا بیجلی چوری کا کی طرح اس کو ریکور کیے جائیں گے پیسے کونڈے ڈالنے والے جن کا میٹر سست ہوگا ضروری سارفین اگر بیجلی چوری کریں گے اور بہت سے ایک الیبوریٹڈ انداز میں یہ چیزیں کی گئی ہیں سخت سزائیں سات سال قیت ایک روڈ روپے تک جرمانہ اور اس پر تجویر لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہو گیا یہ اس طرح کی قادم بن گئے لیکن جب وہ واپڑا اہلکار وہ واپڑا اہلکار جو جا کے بھیجلی چوری کرواتے ہیں کون بندہ جا کے میٹر پیچھے کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا یعنی آپ یہ پوائنٹ ریس کریں کہ اندر بھی کاروائی ہونے چاہیے اس کو کون نہیں چاہیے لیکنی آپ جو لوگوں کو واپڑا کے لوگ پسا دیتے ہیں میں تو اپنے دفتر گیا ہوں میٹر باہر گلی میں لگا ہوا ہے اگر کسی وجہ سے سلو ہو گیا تنویر صاحب میٹر کی بات کر رہا ہے میں ٹرانسفارمر کی بات کر رہا ہوں تنویر صاحب جب یہ قانون ایپلیمنٹ ہوگا پاکستان میں بیڈی چوری کہا ہوتی میں بتاتا ہوں چوری کون کرتا ہے جب وہ جا کے پکڑے جائیں گے پھر شور پڑے گا کہ جناب یہ تو ہمیں پکڑا جا رہا ہے یہ قانون بھی غلط ہے ترمیم کرو اس قانون میں دیکھو چاہرہ اگر بات یہ ہے اصل معاملہ جو ہے باعثت لوگوں کا ہے ہیسکو کے اندر اب آئین آپ اب آئین آپ بیکن لیکن سنگیز آپ کی بات کو بے اون کروں گی کہ جہاں پر قانون بننا چاہیے وہاں پر جو وابڈا کے اندر بھی جو گھپلے ہو رہے ہیں جو وابڈا کے اندر جسے انہوں نے ذکر کیا اس پر بھی چیک ان بیلنس ہونا چاہیے تب ہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم اس خسارے سے باہر نکل پائیں اور ہمارے جو لاؤس ہو رہے ہیں یہ قانون بھی تب ہی افیکٹیو ہوگا ویس ایک انٹرسٹنگ خبر ہم شامل کرتے ہیں کہ وزراء آلہ کو کتنی زبانیں آتی ہیں اس حوالے سے کچھ ہمارے پاس فیکس یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو سات زبانیں آتی ہیں پرویس خطک صاحب چار زبانیں بول سکتے ہیں اور کائم علی شاہ اور سناولہ زہری بھی تین تین زبانیں بول سکتے ہیں تنویر صاحب ایک طرح سے تو بڑا اچھا ہے کہ ہمارے جو سی ایم پلجاب ہیں اتنی زبانیں بول سکتے ہیں ایک عوام میں بھی ایک اچھا جائے گا کہ ہمارے سی ایم جو کسی سے انٹریکٹ کریں تو اتنی زبانیں ہیں تو وہ خود انٹریکٹ کر سکتے ہیں سی ایم صاحب کے مخالفت کا کہنا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ غصے کی زبان بولتے دیکھا ہے زیادہ تر وہ عام طور پر ڈانڈتے رہتے ہیں بیروکریٹس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ زبانیں آتی ہیں زیادہ اچھا انٹریکشن ہو سکتا ہے یہ جو چینی زبان سیکھ رہے ہیں بڑی چی بات ہے لیکن ایک بندے کو میں جانتا ہوں جو بڑا پیارا انسان تھا اس کا نام تھا قائدی آزم اس کو پنجابی بھی نہیں آتی تھی اس کو اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی تھی اس کو کوئی بہت زیادہ زبانیں اس طرح سے نہیں آتی تھی ایک دہاتی سے کسی نے پوچھا کہ قائدی آزم انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں تمہیں سمجھ آتی ہے اس نے کہا مجھے سمجھ تو نہیں آتی لیکن میرا دل کہتا ہے یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے کیا ہے جن لوگوں کی آپ نے پرویز خٹک صاحب قائم علی شاہ صاحب اور شباز شریف صاحب یہ جتنی زبانیں بول رہے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سو فیصد دیانتداری کے ساتھ بول رہے ہیں بات زبانیں بولنے کی نہیں ہے بات اخلاص کی بات سچائی کی بات دیانتاری کی اور پھر ان زبانوں کا کیا فائد ہے جب آپ کی دل کی بات آپ نہ سمجھتا ہے شباز شریف جب جرمن ڈیلیگیشن آتے ہیں تو بقیادہ دو چار جملے جرمنی میں بولتے ہیں اور جس نے جرمنی سکھائی ہے وہ اتفاق سے ہمارا بھی یار ہے اور وہ میند کرتے ہیں اس کو چینی کو بھی کرتے ہیں اور اس کے پریس لیز بناتے ہیں خبر لگاتے ہیں پرسو کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ پیج کے اوپر باکس آئٹم کے طور پر کیا جائے دیکھیں یہ پبلک ریلیشن کے لیے زبانیں نہیں سکھنی چاہیے زبانیں اس لیے سکھنی چاہیے نہیں شباز شریف صاحب نے تو اپنے کاروبار کے لیے بھی زبان سکھنی چاہیے کاروبار کے لیے بھی سکھنی چاہیے بات یہ ہے بات یہ ہے تنویر صاحب زبان ہونی چاہیے سچ کی زبان کھل کے بات کرنا ہے نمبر ٹو یہ ہے پھر جب آپ زبان دیں اور زبان سے کچھ آپ کا جنرہ نکلے خاص کچھ حکم لانوں کے لیے تو اس زبان کو اون کریں اس بات کو اون کریں ایک شباز شریف صاحب ایک طرف تو آپ کی بڑی مشہور تقریر ہے کہ میں وہ عاصف حضر کے حوالے سے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم کو فلاں کر دیں گے سڑکوں پہ لاکے پیٹ کارکے پتہ نہیں کیا کیا لیکن چاندھی تھوڑی دیر کے بعد جا کے انہوں نے معذرت کی انہوں نے معافی مانگی کی جب میں نے جو بات کی تھی نام مناسے میں تو بات وہی آگئی ہے تنبیل صاحب آپ عوام کو بے وکوف نہ بنائیں آئی ڈانٹ کیر کس کو جرمن آتی ہے فرنچ آتی ہے آپ سچ بولیں امانداری کی بات کریں لوگ کیا سننا چاہتے ہیں کسی گیر جمہوری بندے کو اتنیز بنے آتی ہے آپ اس طرح سیاسی گفتوں کو نہ کریں کوئی نہ کریں یہ اس کی کوئی امپورٹنٹ نہیں آپ عوام سے سک پولیں پاورٹی کی بات کریں لوگوں کو بتائیں ایکچول صورتحال کیا ہے لوٹ شیڈنگ کی بات کریں اور صحیح بات کریں پچاس بیانات چینج کی ہیں آپ نے میں نے انہوں نے سب نے بیانات چینج کی ہیں ایک سال دو سال تین سال چھ مینے دوزار اٹھارہ دوزار انیس اور جناب انپلومنٹ کی بات کریں کیسے ختم کرنی کیمتے کم کریں یہ زبان ہے جو پاکستان کے عوام آپ سے چاہتے ہیں میرا حل محبت کی زبان زیادہ بہتر ہے اور یہ سارے وزرائیالہ کو بھی بولنی چاہیے رینجر کو بھی بولنی چاہیے ایف آئی اے اور نیپ کو بھی بولنی چاہیے اور پاکستان میں قانون کی زبان بولنی چاہیے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ وری فاروس صاحب علی باپ کے زبان کوئی بھی ہو لیکن زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جو سچ بولے اور اس زبان کا کیا فائدہ جب آپ یہ نہ سمجھ پائیں کہ آپ کی عوام کیا چاہتی ہے آپ کی عوام کی مشکلات سے گزری ان کی دل کی بارواس سننا بھی بہت ضروری ہے ویوز آج بخبر صبح کی ہنڈرڈ ایپیسوڈ ہے اور پشلی جتنی بھی ایپیسوڈ تھی بخبر صبح کی ٹیم نے یہ کوشش لی کہ تمام حقائق اور تمام خبریں جو ہیں وہ صحیح تجزیہ کے ساتھ اور صحیح حقائق کے ساتھ آپ تک بیان کی جائے میں تو آج اس ٹیم کا پہلی بار حصہ بنی ہوں لیکن پاروک صاحب اور تنویش آزاد صاحب ہنڈرڈ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں ان کا ہی سفر کس طرح رہا اور کس عظم کا آگے وہ عیادہ کریں گے اور کس پیشن کو لے کے چلیں گے پاروک صاحب آج ہنڈرڈ ایپیسوڈ ہے پہلے تو آپ کو بہت مبارک بات بہت شکریہ دیکھیں آپ کو آنر ہے کہ آپ ہمارے ہنڈرڈ ایپیسوڈ میں آپ آئیں لیکن انی کا ہماری جو ہے جو ریگلر ہوسٹ ہے وہ اس وقت لیو کے اوپر ہے انشاءاللہ یہ ستاکتا ہے تو ان کو بڑی مبارک ہو اور میں پروڈکشن ٹیم کا اور چینل کی منجمنٹ کا ہم بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ افکورس جو ایک دیسنسی کے پیرامیٹر میں رہ کے اور حدی عدب میں رہ کے ہم نے اپنی ضمیر کی آواز جو ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے ہم نے سچ بولنا ہے پاکستان کے عوام کے دار اور انشاءاللہ ہم سچ بولتے رہیں گے اگر ہمارے تذریعہ کسی کو پسند نہیں ہے اور ڈیفرنسز بلکل ہوتے ہیں وہ ان کا حق ہے ہماری رائے ہے لیکن ہم کبھی آپ کے ساتھ غلط بیانی جو ہے انشاءاللہ نہیں کریں گے تمیش صاحب بڑا کم ہوتا ہے ایسا کہ دل کی آواز عوام تک پہنچی جائے اور بلکل سچ اکھری آواز مینجمنٹ بھی سپورٹ کرے اور آپ خود بھی بولیں میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا مینجمنٹ ہماری پروڈکشن ٹیم اور سب سے بڑھ کر میں آج اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ ہم ہمبل لوگ ہیں ہم نے ایک بہت ہمبل سی افرٹ کی تھی کہ دیانتداری کے ساتھ جو ہم فیل کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اپنے دیکھنے والے کے ساتھ شیئر کریں ہم سے شاید غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ہم اس کے لئے معافی چاہتے ہیں یہ سو دن بہت مشکل تھے لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیانتداری کے ساتھ ہم بڑک مارنے کا ہمارا کلچر نہیں ہے لیکن ہم افرٹ کریں گے کہ جو ہم بات ٹھیک سمجھتے ہیں وہ آپ کی علم میں لکھیں اور جس طرح حق کے ساتھ باخبر صبح کی ٹیم پہلے بھی چلتی رہی ہے اور جس طرح تجزیے اور خبریں آپ تک پہنچاتی رہی ہے یہی پیشن اور یہی سچ کے ساتھ وہ اپنا یعظم جاری رکھی گی ویوز آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنے فیڈبیک سے ضرورت آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی